زین قریشی صاحب شکریہ جناب سپیکر آپ نے مجھے سرداری سپیچ پہ بات کرنے کا موقع دیا جناب سپیکر جب صدر پاکستان یہاں پر تشریف لائے اور اس ڈائس پہ کھڑے ہوکے اپنی تقریر کر رہے تھے بڑی غور سے میں ان کی تقریر سن رہا تھا اور آپ نے فرمایا کہ آئین اور قانون کی بالا دستی پہلا کام ہونا چاہیے ستم زریفی جناب سپیکر یہ ہے کہ آج اس ملک میں جو آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کر رہا ہے آج جو اس ملک میں رول آف لاو کی اور جمہوریت کا پہکر بن گیا ہے سمبل بن گیا ہے آج وہ پا بندے سلاسل ہیں اور ہمیں بھاشن مل رہے ہیں ان لوگوں سے جو خود فارم فورٹی سیبن کی پیداوار ہیں ستم زریفی سر یہ ہے ستم زریفی یہ ہے کہ خود فارم فورٹی سیون پہ بننے والے آج ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے بلاول بھوٹو صاحب نے یہاں پر بڑے تاریخی جملہ میرے سمجر میں کہا جب بلاول صاحب نے کہا دیموکرسی is the best revenge میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھوٹو صاحب واقعی مانتے ہیں کہ دیموکرسی is the best revenge لیکن افسوس اس بات کا کہ اس illegitimate حکومت کا حصہ بان کر آج زرداری صاحب یا بلاول صاحب جتنی دیموکرسی کو best revenge سمجھے فارم فورٹی سیون کا جو دھبہ ان پر لگ گیا یہ دھو نہیں پائیں گے قصور کسی اور کا narrative کسی اور کا خراب ہو رہا ہے جناب سپیکر صدر صاحب آئے صدر صاحب نے بات کی اپنی قربانیوں کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ان کی اپنی فیملی نے آئین اور قانون کے لیے کیا کبدار ادا کیا سر میں نہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قربانیوں کو فراموش کر رہا ہوں نہ میں زرداری صاحب کی قربانیوں کو فراموش بیان یہ کی بھی دھجیاں اڑ گئیں جناب سپیکر میری جماعت نے میرے قائد نے بھی آئین اور قانون کے لیے رول آف لوگ کے لیے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں میرے لیڈر نے اپنے خون کا نظر آنا دیا چار گولیاں کھائیں اس ملک میں رول آف لوگ کو بچانے کے لیے اس ملک میں ڈیموکرسی کا رائج رکھنے کے لیے سر میرا والد چالیس سال ان ایمانوں کا حصہ رہا ایک ایف آئی آر میرے والد میں کبھی نہیں کٹی آج میرا والد دس سال کی قید کاٹ رہا ہے کس لیے آئین اور جمہوریت کے لیے رول آف لوگ کے لیے چار ہم نے بھی یہ جتنے ممبرز یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان سب نے رول آف لوگ کے لیے آئین کے لیے قانون کے لیے قربانیاں دی ہیں اپنے گھروں سے دور رہے ہیں اپنے بچوں سے دور رہے ہیں دس دس مہینوں کی انہوں نے جلہ وطنی کاٹی ہے اپنے گھروں سے دور رہے ہیں یہ ہیں اصل چیمپینز ڈیموکریسی کے سر میں نے آج سے پہلے کبھی یہ بات نہیں کی میں نو میہ پہ بھی ابھی آؤں گا لیکن میں نو میہ کا میرا کردار کیا تھا نو میہ کو سر میں اور شاہ محمود قریشی آہ خان ہسپتال میں موجود تھے میری والدہ کی سر چار سرجریز ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی بکشی میری والدہ ہسپتال میں والد جیل میں میں مفرور بطالیس پرچوں کے باوجود سر ہم لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں آئین اور قانون کے لیے ہم نے بھی قربانیاں دی ہیں رول آف لاو کے لیے تو ہمیں بھاشن کم از کم ووٹوں نہ دے کر کے انہوں نے آرف تاریخ کو ہمیں ووٹ دیا جس طریقے سے سر ہم نے یہ الیکشن لڑے یہ ہم جانتے ہیں اگر میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا اپنا ہی ایکسپیرینس بتا دوں تو سر عرض یہ ہے کہ میڈیا نے یہ دکھایا کہ میرے پروپوزرز اور سیکنڈرز کو آروں کے دفتر سے اٹھایا گیا میڈیا اور کیمرے کی موجودگی میں اٹھایا گیا میرے ذاتی ملازمین کو میرے لوئیرز کو اور میرے دوستوں کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کے گھروں میں گھس کے اریسٹ کیا گیا ان کو ابڈکٹ کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا وجہ صرف یہ تھی کہ زین قریشی کے نومنیشن پیپرز دائر ہو جائے وہ الیکشن نہ لنڈے سر ہمیں ہمارا نشان ہم سے لے لیا گیا ہماری پارٹی کی عالی قیادت کو پابندے سلاسل کر دیا گیا ہمیں اپنے حلقوں میں نہ جانے دیا گیا آج سر میں انہیں ایک سو پچاس کی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے سر ایک دن کیمپین نہیں کی میں حلقے میں نہیں جا سکا میں جیسے ہی یہاں پہ عمر عیوب صاحب نے بات کی کہ خلائی مخلوق کو دنیا ڈھونٹی پھرتی ہے سر آدھے پاکستان کی خلائی مخبوق میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی ملتان میں حلقے میں میں نہیں جا سکا نشان مجھ سے لے لیا گیا جوتے کا نشان مجھے دیا گیا جناب سپکر اپنی طرح سے تزلیل کرنے کے لیے جوتے کے نشان پہ میں نے الیکشن لڑا لیکن یہ عمران خان کا دیا وہ شعور تھا یہ عمران خان کا دیا وہ جذبہ تھا کہ ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار ووٹ دے کے مجھے ملتان کے عوام نے مدہب کیا پچاس ہزار کی لیڈ سے چوتا پڑا ان کو جناب سپکر ہمارا منڈٹ چورایا گیا ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ چورایا گیا آج فروری کو ہمارے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈلا ریزرف سیٹس کے اندر ہمارے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈلا وہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ وہ ڈی نوٹفائے ہوئی ہیں اور کوئی رائے راست پہ ہم چاڑے ہیں اکیس اپریل کو سیر ہمارے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈلا گیا اکیس اپریل کو جو زمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کا جو رول ہے اس کے اوپر دو انسان کتاب لکھ سکتا ہے لیکن بیلٹ سٹفنگ کی پری پول اور پوسٹ پول ڈرگنگ کی ایسا باب رکم کیا گیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھنے کو ملتا جناب سپیکر یہ میں نہیں کہہ رہا آپ فیفن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھیں فیفن کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے متنازع الیکشن تھا تاریخ کا سب سے متنازع الیکشن تھا یہاں پر ذکر ہوا یو ایس سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کا تو انہی کا چہیتہ ڈانلڈ لو جو ہے وہ جب سینٹ میں جاتا ہے تو سینٹ میں جا کر کہتا ہے کہ پاکستانی الیکشن لیکن ان کا نوٹس لینے کا کیا فائدہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی ہمارے الیکشنوں میں یہ کام ہو رہا ہے انیس تاریخ قصر ملتان میں زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے ایک فارم فورٹی سیون والا ایم اے جو یہاں سے منتخب ہو کر گیا تھا جب ٹرائبیورن میں کہانی گئی اور پتہ لگا کہ فیصلہ میرے خلاف ہونے لگا ہے یہاں سے بھاگ گیا سینٹ میں چلا گیا ستم زرفی ہمارے یہ ہے اس کو آپ نے چیئرمنٹ سینٹ بنا دی ہے آج وہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے اور وہاں پر بھی پری پول رگنگ ہو رہی ہے لیکن میں جناب سپیکر آپ کو آج بتا رہا ہوں انشاءاللہ انیس تاریخ کو گھوڑے کا نشان جیتے گا انشاءاللہ انیس تاریخ کو عمران خان اور عمران خان کا بیانیا جیتے گا اور اس فارم فورٹی سینٹ کے ٹولے کو انشاءاللہ ہم دفن کریں گے جناب سپیکر بات ہوتی ہے مفاہمت کی بات ہوتی ہے ریکنسیلییشن کی لیکن میں نے اکثر کہا کہ حکومت کے کال اور فیل میں فرق ہے یہ ہمیں دعویٰ دیتے ہیں مفاہمت کی لیکن حقیقت سار ان کی یہ ہے کہ انہوں نے کل رات اڈیالہ جیل میں رات بارہ بجے تمام سیکیورٹی حلقاروں کو چینج کیا پورے سسٹم کو چینج کیا بندہ پوچھے اس کی کیا ضرورت پڑی انہوں نے کہا آپ کو یاد ہوگا دو ہفتوں کے لیے پہلے اڈیالہ جیل بند کیا گیا تھا اور ہمیں بتایا تھا کہ سیکیورٹی کے پیشے نظر دو ہفتوں کے لیے سات ہزار قیدیوں کو ان کے لوائکین سے ان کے گھر سے جو کھانا آتا تھا ان کے جو وکلا کے ساتھ ان کی مشاورت ہوتی تھی اس سے محروم کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم بیف اپ کر رہے ہیں سیکیورٹی کو میں نے تب بھی یہ سوال کیا تھا کہ کیا بیف اپ ہوئی تھی سیکیورٹی کہ مہینے کے بعد آپ کو پھر سیکیورٹی خشہ ہو گیا اور آپ نے پھر تین دن کے لیے اڈیالہ جیل کو بند کر دیا سیر حقیقت یہ ہے مفامت کی بات کرتے ہیں لیکن حرکتیں اتنی پیٹی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور شامعہ مد قریشی صاحب کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی ان کو کہا گیا کہ آپ کو ہم باقیوں سے پہلے عید بنائیں گے وہ سارا دن صبح فجر سے لے کے دوپہر دو بجے تک بیٹھے رہے کہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی